اور جن کے نام پہ گناہوں کا چٹھا بہت لمبا ہے درجنوں بے گناہ لوگوں کا قتل سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے اوپر حملے لوگوں کو ڈرانا دمکانا جبدستی لوگوں کے گھروں میں گسنا اس طرح کی بہت ساری الجامات کی فرشت ان کے خلاف ہے جس کے چلتے میں جو سمجھتا ہوں کہ اس خیتے میں خاص طور پر ساؤت کشمیر میں جہاں پر جی اوپریشنز ہوئے ہیں لوگوں کو کافی حد تک رہت ملے گی ابھی کل ہی کا واقعہ ہے اوانتیپورا کے جلہ میں تین نئے لڑکوں کو تیار کیا گیا تھا تنکوادیوں کی صفوں میں سامل ہونے کے لیے مگر وہاں لڑک پولیس کی ٹیم میں جو لوگ نئے لڑکوں کو ملٹنسی جوئن کرنے کے لیے تیار کر رہے تھے ان کو گرفتار کیا ان کو قانون کے دیارے میں لائیا اور جو تین بے گناہ لڑکوں کو دہشت گلدی کی طرف دکیلا جا رہا تھا ان کو اس راستے سے روکا گیا اور ان کے فیملی کے سپرد کیا گیا پچھلے دو ہفتے کے اندر نو بڑے اوپریشن ہوئے ہیں جس میں بائی ستنکی مارے گئے ہیں جس میں شے ٹاپ کمانڈر ہیں اور یہ شے کے شے اس طریقے ہیں جن کا جکر میں کر چکا ہوں جن کی گناہوں کی لسٹ بہت لمبی ہے جنہوں نے عوام کو بے گناہ لوگوں کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے اور اس کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کا نقصان کیا ہے بہت سارے لوگوں کو جیل جام دیتے ہوئے کہ سیکیورٹی فورسز کے سورس ہیں ان کو مارا گیا پچھلے سال ایک ایس پیو لڑکی خوشبو کو مارا گیا اس کا گناہ بھی انہی کے سر پہ چڑھتا ہے یہ بائیس ستنکیوں کا ختم ہونا جس میں جیادہ تر اٹھارہ لوگ جو ہیں وہ ساؤت کشمیر کے تین جلوں سے ہیں پلواما کلگام شوپیاں اور اوانتی پورا کا ایک کیس یہ سم لیجئے کہ اٹھارہ ٹیرس کا اس ایریا سے نکل جانا ختم ہو جانا لوگوں کے لیے بہت بڑی ایک راحت کی بات ہے کیونکہ لوگ ان سے بہت پریشان ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ جمعوں کے ایریا میں رجوری پنچ میں دو اپریشن ہوئے جس میں تین ٹیرسٹ انفلٹریٹ کرتے ہوئے نشہرہ سیکٹر میں رجوری میں مارے گئے جس کی آرمی کی طرف سے بعد میں ڈٹیل ہمارے ساتھ شیئر کی گئی اور ان کا اصلہ امنیشن جو پکڑا وہ بھی پولیس کے ہینڈ آور کیا گیا اس کے ساتھ دو تین دن کے وقفے کے بعد کالا کوٹ رجوری میں ایک اور ٹیرسٹ جو انفلٹریٹ کر کے آیا تھا اس کے مارے جانا اس سے صاف جاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اور اس کی ایجنسیز رجوری پنچ انٹرنیشنل بارڈر اور کشمیر کی جو سیما ہے چاروں طرف سے اپنے اتنکیوں کو دھکیلنے کی تاک میں جہاں پر رہتی ہے اور ہماری جو سترک فوجیں سترک فورسز جو تینات ہیں بارڈر کے اوپر بی ایس ایف جو تینات ہیں انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر لسی کے اوپر بھی آرمی کے ساتھ اپنی جمعہواری نواری ہے اور ہنٹر لینڈ میں جو ایک سنرجی ہے جس میں آرمی سی آر پی آف پولیس سب مل کے کام کرتے ہیں انٹر جنسیز بھی سب مل کے کام کرتی ہیں ہم سب مل کے اس مشن کے لیے کہ وہاں پر جو شانتی ہے اس کو اور مجبوط کیا جائے امن کو اور مجبوط کیا جائے لوگوں کے ساتھ جو جلم و ستم ہو رہا ہے اس میں کمی ہو لوگوں کے ساتھ جو جیاتی ہو رہی ہے اس میں کمی ہو اسی کے بیچ میں ایک بہت بڑی آئی ڈی بھی ٹھائیس طریق کو پلوامہ میں ناکام کی گئی تھی جیش محمد کے اتنگ کی اس آئی ڈی کو تیار کر کے حضب المدائدین کو ساتھ لے کے اس کو کسی صحیح ٹارگٹ تک پچھا کر کے فورسز کا نقصان پچھانا چاہتے تھے دو بار اس آئی ڈی کو اپنی جگہ سے بار بار باہر نکال کے کہیں ہائی وے کی طرف اچھے ٹارگٹ پہ لے جانے کی کوشش کی گئی مگر ہر بار فورسز کی تیناتی کی وجہ سے ان کے یہ اٹمٹ جو ہے وہ ناکام ہوتے رہے اور اخیر اٹھائیس طریق کو جے آئی ڈی پکڑی گئی جس میں بہت بڑا مقدار میں کو پچاس کے لوگ کے قریب جو ہے آئی ڈی لگی ہوئی تھی جو پلوامہ کی طرح بہت بڑا نقصان جو ہے وہ کر سکتی تھی اس میں جو شامل اتنگ کی جو فوجی بھائی جس کو ادرس بھی کہتے ہیں عبدالرحمان بھائی بھی کہتے ہیں وہ فوجی جو اس آئی ڈی کو بنانے میں اور حضب المجاہدین کے ساتھ شامل تھا اس آئی ڈی کو لے جا کر کے فورسز کے خلاف استعمال کرنے کے لیے جس سے پہلے اس کو ناکام کر دیا گیا وہ بھی پہلے ایک اپریشن میں مارا جا چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو ٹیم سیکیورٹی ہماری جو کام کر رہی ہے گراؤنڈ کے اوپر ان کو ہماری طرف سے کمپلیمنٹس کے سب مل کر کے بہت اچھا کام کر رہے ہیں لائنڈ آرڈر کے فرنڈ کے اوپر بہت اچھی ہینڈلنگ چل رہی ہے کوئی میجر لائنڈ آرڈر کا انسیگنٹ نہیں ہوا ہے مگر اس کے ساتھ ہی میں جی چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی جو پاکستان کی کوششیں انفلٹریشن کے لیے جاری ہیں اس کے لیے ہماری بارڈر کی گریڈ کو اور سترک رہنا ہوگا آئی ڈیز کے بارے میں ابھی بھی رپورٹس ہیں کہ جیشے محمد کے اتنکی جن کو پاکستان کی جنسیاں ڈریکٹلی وہاں سے چلاتی ہیں وہ ابھی بھی آئی ڈیز بنانے میں اور ان کو استعمال کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں ہم لوگ سب جگہ پہ اپنی فورسز کو اپنے جونٹس کو الیٹ کر کے چل رہے ہیں اور ہماری جے کوشش رہے گی کہ آنے والے ٹائم میں بھی ایسی کسی ناکام ایسی کسی ناپاک حرکت کو ناکام کیا جائے جی سر ایک بڑی کامیابی آپ کو ملی ہے آنس اگباد کی آپ نے کامل پور پر رہی ہے کیا یہ مانا جائے کہ آنے والے دو دنوں میں جمعہ کشمید آنس اگباد موچ ہوگا جی دیکھئے کوشش ہماری اسی دشاہ میں ہیں ہماری دو طرفہ کوشش ہے ایک تو بارڈر کے اوپر جو انفلٹریشن ہو رہی ہے اس کو جس حد تک سمبھو ہو اس کو چک کیا جائے پھر بھی اگر جو کامجاب کش انفلٹریشن ہو جاتی ہے اس کو ہنٹر لینڈ کے اندر اس کا مقابلہ کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ نوجوان بچے جن کو ورگلا کر کے پاکستان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ان کے جو جہاں پر ہینڈلرز کشمیر کے اندر ہیں پروکسیز ان کے جو جہاں پر ہیں وہ نئے بچوں کو ورگلا کر کے ملٹنسی جی طرف جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان کو ملٹنسی کے راستے پر نہ جانے دیں اس کی مثال ابھی میں نے آپ کو دی کہ ابھی کل ہی تین ایک بچوں کا جو جو گروپ جو ملٹنسی جوئن کرنے والا تھا اس کو ونٹی پور پولیس نے اس راستے سے روکا اور ماں باپ کے حوالے کیا جی بلکل صحیح بات ہے پہلی بار ہے کافی عرصے کے بعد کہ سردی کے دوران بھی کافی لانچ پیڈ جو پاکستان کی آرمی مینٹین کرتی ہے وہ اس وقت ایکٹیو رہے اور وہاں پر ان کو وائنڈ اپ کرنے کی کاروائی اس بار نہیں ہوئی یہی وجہ ہے کہ پہلا گروپ تنکیوں کا کیرن کے سیکٹر میں 31 مارچ کو گسپیٹ کر کے آ چکا تھا اور پورے کا پورا گروپ کیرن کے سیکٹر میں ہمارے کوپریشن کے دوران مارا گیا ایک بھی دن اور برف پگلنے کا انتجار بھی نہیں کیا اور ایک دن جایا بھی نہیں کیا جو ہی محول ایسا بنا انہوں نے تنکوادیوں کو اس طرف بھیجنے کی کوشش کری اور ہماری فورسل نے ان کے سٹمٹ کو ناکام کیا اور جو تنکیوں کا گروپ اس طرف بھیجا گیا تھا ان کو وہاں پر ایلیمنیٹ کیا سر ایک چیز دیکھے گئے ہیں انٹرنیشنل بارڈر کے پیسپیٹ سامنے میں کافی انٹرنیشن اٹیمپ کوئی بھی ہیں جنہیں مارا بھی کیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جیز کے ٹیرس ہیں آئی ڈی بنا کے ہیں لگ رہا ہے کہ فنس کو کہنا کہیں اڑا کر اس طرح سے جس پیٹ کی کچھیں ہو سکتی ہیں دیکھئے کوئی ایک سپیسپک تاریخہ اپنائے اس کی بات کہنا مشکل ہے ہر طرح کی کوشش پار سے ہوتی ہے نوشیرہ کے سیکٹر میں جیسے میں نے جکر کیا اس کی آگے مینڈر کا سیکٹر ہے پنچ کے کچھ اور ایریاز ہیں جن کا استعمال ہو رہا ہے نوشیرہ کے سیکٹر کی تفتیش ابھی جاری ہے ہماری اطلاع ہے کہ اس میں سے کچھ ایک گروپ پہلے سے ایک دو گروپ جو ہیں جن کی خبر ہمیں ملی ہے جس کی اس وقت پولیس ویریفکیشن کر رہی ہے کچھ ایریاز سے پہلے سے پار سے ادھر آ چکے ہیں اسی طریقے سے آئی دی سے جو نگروٹا کا انکاؤنٹر ہوا تھا اس کی تفتیش میں پتا چلا تھا کہ اس گروپ کے مارے جانے سے پہلے بھی ایک گروپ وہاں سے کروس کر کے جہاں تا آ چکا ہے یہ تار کاٹنے کا سلسلہ یا پھر باقی کوئی اس طرح کے ہتھکنڈے یا پھر سیز فائر وائلیشن کورنگ فائر دے کر کے جب پاکستان کی طرف سے بہت بڑی سیز فائر وائلیشنز ہوتی ہیں اس کے دوران اس آڑ میں بھی انفرٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کل بھی بڑی شرمناک بات ہے کہ رجوری میں سیولین ایریاز کو ٹارگٹ کیا گیا سیز فائر وائلیشنز میں جہاں تک کہ ہمارے پولیس کے دو جو دفتر وہاں پر ہیں ایس جی پیو آفیس وہاں پر اڑی کا اور تھانہ پولیس چیشن جو وہاں کا جو ہے اس کی اوپر وہاں سے جو ہے وہ ان کی جو گولیوں کے نشانے لگے اور ہماری کچھ جگہ پہ ہماری جو وارٹ ٹنکس اس بیلڈن کے اوپر لگے تو ان کا نقصان بھی ہوا it has been seen that this forji bai who was eliminated by security forces he was earlier operating in afghanistan you think that pakistan is trying to now push in those taliban wanting to rehabilitate them by pushing into keshquil site so that they can keep the pot of terrorism boiling see i'll not be able to comment on this that forji bai was operating in afghanistan earlier we have got no such information with us that he was active in pakistan taliban this has been made clear number of times that there is no such report available with us and as of now it's basically the pakistan terrorists who are coming to jammu and kashmir under the banner of lashkar-y-tawba and jashya muhammad mainly and they are also trying to revive al-badar now the outfit which is almost decimated in the past couple of months they are trying to revive it they also named an organization called trf which we call terrorist revival friend they are trying to give it a local name while most of the people who are joining trf are from lashkar-y-tawba and jashya muhammad so therefore all those conspiracies all those attempts and reviving terrorism at sort of replenishing the numbers which have been eliminated here are being taken care of so to what extent you see role of pakistan army in all these infiltration attempts pushing in chesars into the side of the border and also training in chesars see there is no doubt about it that pakistan army is involved in a big way apart from the isi after all the launching pads are being manned by the army the number of launching pads available right across the lc and the id all those informations are available with our agencies and with us so certainly they are involved in a big way i.g.r.f. a.g.r.a. of. kr.g.r.f. m.r.f. kr.g.r.f. its sals chs 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 اس میں کیسے آتنک کی کمر کو توڑنے کا کام ہماری سینہ نے ہمارے سرکشہ بلوں نے کیا ہے آج بھی انکاؤنٹر ہوا ریبن شوپیا میں اور اس کے ساتھ ہی جو آج انکاؤنٹر ہوا ہے پنجورارہ علاقہ ہے وہ شوپیا کا پنجورارہ علاقے میں یہ انکاؤنٹر جس میں چار آتنکی مارے گئے بڑی جانکار یہ کہ چوبیس گھنٹے میں کل نو آتنکیوں کو مار گرایا گیا ہے آج کی صبح آتنکی سنگھتن ہزبول مجاہدین کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہے کیونکہ آج صبح ہوتے ہی کشمیر سے دیشواسیوں کو جو سب سے اچھی خبر ملی وہ یہ تھی کہ شوپیا میں کل رات سے چل رہی مٹھ بھیڑ میں چار آتنکی مارے گئے مٹھ بھیڑ شوپیا کے پنجورارہ علاقے میں ہوئی جبکہ کل شوپیا کے ریبن گاؤں میں ہوئی مٹھ بھیڑ میں پانچ آتنکی مارے گئے تھے اس طرح سے بیتے چوبیس گھنٹوں میں شوپیا میں نو آتنکی مارے جا چکے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ مارے گئے نو آتنکی ہزبول مجاہدین کے تھے یعنی کشمیر میں بھارتیہ سینہ اور سرکشابل کے جوان ہزبول کے آتنکیوں کو جہنم پہنچانے کے مشن پر بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں اور یہی بات ہزبول کے چیف آتنکی سید سلاودین کی چنتہ بڑھا رہی ہے سینہ کے لیے آتنکیوں کے جہنم جانے کا سلسلہ لگاتار آگے بڑھتا جا رہا ہے سبتہ کی شروعات زبردست طریقے سے ہوئی ہے اس سال اب تک 88 آتنکی مارے جا چکے ہیں جبکہ پچھلے سال 157 آتنکیوں کا خاتمہ کیا گیا تھا کشمیگیر میں سینہ کا سندیش آتنکیوں تک بہت سپسٹ طریقے سے پہنچ چکا ہے یعنی جو بندوں کو تھائے گا مارا جائے گا یہی وجہ ہے کہ آتنکی سنگٹھن میں یواؤں کو بھرتی کیے جانے کی کوشش ناکام ہو رہی ہے ورش 2018 میں 218 ستھانیے یواؤں آتنکی سنگٹھنوں میں بھرتی ہوئے جبکہ 2019 میں یہ آنکڑا گھٹ کر 149 رہ گیا LOC پر پاکستان کی گھسپیٹ کا مونتوڑ جواب دیا جا رہا ہے اور پہلی کوشش یہی ہے کہ گھسپیٹ کرنے والا کوئی بھی آتنکی LOC پر ہی مار گرائے جائے سید سلاودین کے آتنکی سنگٹھن حضم المچاہدین کا نام و نشان اب کشمیر سے بہت جلد ختم ہونے والا ہے بیورا ریپورٹ زی میڈیا تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے چوبیس گھنٹے کے بھی تر نو آتنکی جائیں کتنی بڑی سفلتا ہے کیونکہ کل ہی ہم نے دیکھا تھا ایک کے بعد ایک انکاؤنٹر ہو جاتا ہے شوپیا میں خاص طور سے جو ساؤت کشمیر کا علاقہ ہے ایک بار پھر سے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا ہب دوبارہ بنانے کی کوشش کی جارہی ہے اب سے جب سے آپریشن آل آؤٹ شروع ہوا تھا تب سے لے کر کے پچھلے کم سے کم سال دو سال کی باتیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے طریقے سے آتنک کا صفایہ جو کی آتنک کا گڑ بلکل جو ساؤت کشمیر مانا جاتا تھا شوپیا کے علاقہ اور جو پرواما کے علاقہ اس سے بلکل جو ہے آتنک کا صفایہ ہو گیا تھا اسی کی فرسٹیشن تھی ایک بار پھر سے جو ہے اسے ریوائیو کرنے کی کوشش لیکن آتنکی جو ہے اس میں موں کی خاتے دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک آتنکیوں کو موت کی خات اتارا گیا ہے اس وقت خالد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھی ساتھ منیش بھی موجود ہیں ڈی جی پی دلباگ سنگھ کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بھی ابھی چل رہی تھی لیکن خالد سب سے پہلے میں آج سے جانا چاہوں گا ایک کل کا ٹول ملا ہوں کل ہم جب ہم بات سے بات کر رہے تھے پانچ وہ آتنکی اور آج کے اگر ہم بات کر رہے تو چار آتنکی کل ملا کر کے یہ نو آتنکی کیا موڈس اوپرینڈائی تھا کہ مطلب ایک دم اچانک سے یہ ریوائیو کرنے کی ان کی کوشش تھی یا پھر ایک کوئی بڑے کسی بڑے آپریشن کی پلاننگ میں تھے یہ تھا کیا جو کی آج کی پریس کانفرنس جس کا انہوں نے خلاصہ کیا دیکھیں سجن میں آپ کو بتا دوں دراصل جو ملٹنٹ کی سنکھیا جو سکر یہ ملٹنٹ ہے وہ پہلے سے یہاں پر ہے اور دکشنی کشمیر میں اس کا پرباہ زیادہ ہے لیکن جس طرح سے سرکشہ بھل آپریشن کر رہے ہیں اسے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو انپوٹس ہیں وہ بڑے ہی سپیسپک ہے آپ دیکھئے دو انکاؤنٹرز جو کل سے ہوئے ہیں سپیسپک انپوٹ پہ ہوئے ہیں اور دولو جگہ سفلتہ ملی ہے صرف اس مکان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جس میں ملٹرز چھپے ہوئے تھے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو ہیومن انٹلیجنس ڈیولپ کیا ہے جمہ کشمیر پولیس نے اس سے جو انپوٹ آتا ہے اور جو پھر شیئر ہوتا ہے سیکیورٹی گریڈ میں پورے چاہے سینہ ہو سی آرپی آف ہو بی ایس آف ہو اور اس کے بعد جو سائیو آپریشن ہوتا ہے اس میں سپیسپک اسی گھر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس سے اندیشہ لاب لگا سکتے ہیں کہ کس قدم جو ہے سپیسپک انپوٹس ہیں اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو انٹلیجنس نیٹورک ہے یہاں پر سیکیورٹی فورسز کا وہ بہت اپگریڈ ہوا ہے اور اسی کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ورش اگر ہم بات کریں تو اٹھاسی ملٹرز جو ہے اب تک مار گرائے گئے ہیں ایک سو پینتیس او جی ڈیوز کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بائیس ملٹرز جو ہے زندہ پگڑے گئے ہیں یہ ایک بہت بڑی سفلتہ ہے سب سے بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو یہ نیٹورک اگر ایک اور چیز میں پوچھوں کل جو ہے پانچ کی شناک نہیں ہو پائی تھی کیا ان کی شناک تو پائی ہے اور اگر میں آج کی بات کروں کہ آج کی یہ جو کل ملاکر کے ہجبول کے چارہ تنکی جو مار گرائے گئے ہیں کل ملاکر کے نو یا تنکی ہو جاتے ہیں یہ کیا سبھی کے سبھی ہجبول کے تھے یا پھر ٹی آر ایف او جو نیا سنگٹن بیچ میں آ رہا تھا کہیں اس کے بھی ہیں دیکھیں بھئی یہ نو کے نو ہزب المجاہدین کے ملٹنٹ ہے کیونکہ ڈی جی پی نے اس کی پوشٹی کر دی ہے کہ نو کے نو جو ہے ہزب المجاہدین ملٹنٹ سنگٹن کے تھے اور اس میں تین ٹاپ کمانڈرز کل سے لے کر آج تک ہزب المجاہدین کے جو کافی سالوں سے یہاں سکاری تھے دوہزار پندرہ سے یہ لوگ سکاری تھے جمو کشمیر میں اور ان کا مارا جانا بہت ہی بڑی سفلتا ہے سرکشہ بلوں کے لیے اب ایڈنٹیفکیشن جو ہے وہ پریوار والوں کو بلا کر جو ہے پہلے ایک بار وہ اس کو دیکھ لیں اور ایڈنٹیفائی کریں کہ یہ وہی آدمی ہے اس کے بعد اس کو سارویجنی کیا جائے گا اور دوسری جو بات یہاں پہ شروع ہوئی ہے کچھ مہینوں سے کہ ملٹنٹ کا شاو جو ہے وہ گھر والوں کو نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ اس سے سیکیورٹیف فورسز نے ہم نے بتایا کہ جہاں پر بھی اگر ہم ان کے گھر والوں کو دیتے تھے تو وہاں بیڑ کٹا ہوتی تھی ایک طرف کوویڈ نائنٹین کا معاملہ ہے کہ اس کے چلتے ہو دوسرا یہ کہ وہاں لائنڈ آرڈر پرابلم ہوتا تھا اس لیے وہ پرکریہ بھی اب ختم ہوئی ہے خود ہی ان کو دفنایا جاتا ہے جو جمو کشمیر پولیس اس کو یا تو اوڑی یا پھر سون مرگ میں دفنایا جاتا ہے اس سے لائنڈ آرڈر جو ہے پرابلم بہت کم ہوئی دو انکاؤنٹر پرابلم دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ ضرور پردرشن اور پتھر بازی ہوئی ہے لیکن اس کو جیسے کہا جاتا ہے نا کہ یہاں پر کہینا کہ سید صلاح الدین کا یہ کہا جانا سید صلاح الدین کا یہ کہنا بقاعدہ کشمیر میں کھڑے ہو کر کے بقاعدہ پاکستان میں کھڑے ہو کر کے یہ کہنا کہ اس وقت جو ہے سامنے والا یعنی کی بھارتی سینہ کا حوالہ دے کر کے کہا کہ اس وقت جو سامنے والا ہے وہ ہم سے زیادہ کہیں طاقتور ہے اس کی پالسز زیادہ کامیاب ہو رہی ہیں اور یہاں پر کوئی آنا نہیں چاہتا کوئی بھرتی نہیں ہونا چاہتا بھلے وہ عیجوال کی بات کر لے بھلے وہ جیش کی بات کر لے جس کا بالکل ایک قسم سے نام و نشان مٹا دیا ریاج نائکو کی بات سے بات کر لے تو کوئی یہاں پر بھرتی نہیں ہونا چاہتا تھا یہ ایک سب سے بڑی بات ہے منیش میرے کہہ سے جو سب سے بڑا ٹیک وے وہ یہ رہا کہ ٹپ آف کہ انٹیلیجنس نیٹ ورک تو ہے پولیس کا لوکلز کے بیچ لیکن کم سے کم سب سے بڑی بیک بون آتنکیوں کی یہی ہوتا تھا کہ ہمارے پاس چھپنے کے لیے لوکل جگہیں ہیں اب ٹپ آف جو ہے وہ لوکلز کا کہنا یعنی کہ لوکلز پورے طریقے سے ترستا چکے ہیں اور چوبیس گھنٹے میں نو آتنکیوں کا مارے جانا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے یہ بلکل سچین دیکھیں جو انٹیلیجنس جنریٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو لوکلز ہیں اگر وہ سپورٹ کرتے ہیں تو بہترین انٹیلیجنس آتا ہے اور اس وجہ سے سیکیورٹی فورسز کو کافی آرام ہوتا ہے پین پوائنٹ کرنا آسان ہوتا ہے یہ جب زہر طور میں جمہور کشمیر میں لوکل سپورٹ بڑھ رہا ہے دوسری بڑی بات اگر آپ دیکھیں تو اس پورے سال میں شروعات سے جنریٹ سے لے کر کے اور اب تک بات کریں جو 88 آتنکے مارے گئے ہیں اس میں میکسیمم آدھے سے زیادہ ہزبو مجاہدین کے آتنکی ہیں اور لگاتار پاکستان جو لوکل جو ٹیورسٹ ہیں لوکل ریکوٹمنٹ ہے اس پر دبا بنا رہا ہزبو کی اوپر اور ہزبو کے اندر ایک فرسٹیشن ہے کہ وہ پروپ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو کہ وہ بڑے اٹیک کر سکتے ہیں لیکن سیکیورٹی فرسٹ اپر ہینڈ میں ہیں ایک کے بعد ایک کر کے انہوں نے سارے بڑے آتنکی ان کو کمانڈرز کو مارنا شروع کر دیا ہے اور سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ ہزبو مجاہدین کو ہے اور یہ جو لوکل ہزبو مجاہدین کے جو کئی اس میں فریشرز ٹیورسٹ بھی ہوتے ہیں کچھ دنوں پہلے جیڑ تو میں نے پہلے ہی وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں دن سال وہ کیا کرتے ہیں کہ پولیس والے جو ہیں یا لوکل کشمیری ہیں سبجی بیچنے والے فل بیچنے والے ان کو یہ ٹارگیٹ کرتے ہیں اور اس کو لے کر کے کشمیر کے اندر خاصا غصہ ہے فورسز کے اندر غصہ ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب ملٹنسی بلکل اپنے لو لیبل پہ ہوتی ہے تب ہی اس طریقے کے گھٹائیں دیکھا جاتا ہے اگر آپ نقصالی ریم بھی کمپیر کریں نقصالی اکثر جو لوکل سے ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں یہ ایک انڈکیشن ہے کشمیر میں ایک پوسٹیو انڈکیشن ہے کہ ہم بہت زلد کشمیر میں امن جین کا محل بنا سکتے ہیں لیکن یہاں دکت یہ ہے کہ پاکستان سے ابھی بھی بلی سنکھیام آتا ہے بلکل اگزیکٹلی اور دوسرا یہ ہے وہ کرے گا جیسا ہم کہتے ہیں کہ پاکستان تو کرے گا اور وہ جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ وہ تو بھیجتا ہی آتنکی مرنے کے لیے وہ تو آتنکی ویسے ہی بھیجے گا لیکن جیسا کہ ڈی جی پی نے کہا جیسا کہ آمی چیف نے بھی کہا تھا مجھے یاد ہے کہ وہ بھیجے گا وہ آتے چلے جائیں گے ہم ان کو ان کی جگہ پہ پہنچاتے چلے جائیں گے اور وہی ہو رہا ہے میں جنرل کہے کسی نا چھے کمانڈر ہجبول کے چھے کمانڈر کا دھیر ہونا چوبیس گھنٹے میں نو اور دو ہفتے میں بائیس یہ کیا بتاتا ہے سر دیکھیں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور آپ کے سٹریٹیجی کا جو جس طرح سے چل رہی ہے اس کے اوپر میں یہ کامیابی ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دیکھیں پوری پکڑ ادھی جمین کے اوپر کسی کی ہے خاص کر کے ساؤت کشمیر میں اور کشمیر کے اندر میں تو وہ ہے ہجو المجاہدین کی لسکرِ طیبہ جیسے محمد ان کو فورن ٹیررسٹ مانا جاتا تھا اور جاتا ہے ان کی پکڑ نہیں ہے اور سب سے بڑا جو آپ کا ہے جو جماعتی اسلامی ہے اور اس کے اوبرگراؤنڈ ورکرز ہیں یہ آپ کو اوبرگراؤنڈ ورکرز اس میں لیڈرز بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور آپ کو اوبرگراؤنڈ ورکرز سلیپر سل کی طرح بھی کام کرتے ہیں تو آج کے دن میں پورا کا پورا جو آپ کا یہ تھا ایمفیسس تھا کہ ہجبول کو ختم کیا جائے آپ نے سنا ہوگا جب جیسے سید سلابدین بول رہا تھا کس طرح سے آپ نے بھی بتایا مگر اس میں آپ دیکھئے سید سلابدین جو ہے وہ جو یونائٹڈ جہاد کانسل کا اس کا چیئر پرسن ہے پورے جو وہاں سے چلتی ہے تو ہجبول پہ ہی ڈیپنڈ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے لسکرے تویوہ جیسے محمد کو یوز کرتے ہیں جب ٹی آر ایف بنایا گیا تو ٹی آر ایف میں تینوں سنگٹھن سامل تھے اب ایک نام اور آرہا ہے البدر کا نام آرہا ہے آپ نے سنا ہوگا اس کے اندر میں جو البدر تھا اس کا آئی ایس سے بھی لنکٹ ہے اور یہ البدر آپ کو دیکھیں گے تو القاعدہ سے بھی لنکٹ تھا البدر ہوں نہیں پایا تھا دو سو آسنگ بادی آئے تھے مگر وہ انفلٹریٹ نہیں کر پائے اور ان کو مارا بھی گیا کافی مارا گیا مگر البدر اب پھر سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے 135 جیسے محمد کے اور لسکری تیوبا کے ان کے آتنگ بادی افغانستان میں ٹریننگ کر رہے ہیں تو آج کے دن میں آپ جب ان کے یہاں کی جڑ کو کھاتیں گے لانگ آمز کو جب ہم کہتے ہیں اس طرح سمجھئے جو آپ کے اندر ہیں تم آپ اس کو ختم کریں گے تو یہ ایفیکٹیو نہیں ہوگی خاص کر کے آج کے دور پر دیکھئے چائنہ سے بھی پاکستان کے اوپر میں بہت زیادہ پرشر ہے کہ آپ ملٹنسی کو بڑھائیں اس کے قرآن آپ دیکھئے کہ جو بھی آئی ڈی کی چیزیں چل رہی ہیں چاہے پل ماما ٹو کرنا چاہتے ہو یا دل باکستان جب کہہ رہے تھے اس سمجھ بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو اندیسہ آج بھی ہے اور آج خطرہ بھی ہے کہ آئی ڈی کا اٹیک کہیں بھی آ سکتا ہے اس کے ریڈ ایلرٹ سیکیورٹی فورسز کو ملے ہوئے گے تو یہ جدو جہاد ہے ہمارا ہاتھ اوپر ہے جیسے آپ کے بھی یہ بتا رہے تھے ریپورٹز بتا رہے ہیں کہ جمین کے اوپر میں ہجم المجاہدین کو بہت بڑی چھٹی ملی ہے مجھے ایک چھوڑا سا بریک لینا ہے اس کے اوپر جو ہے میں آپ سے اور اچھے سے جانوں گا کیونکہ آپ نے آپ نے کم سے کم کشمیر کو اور کم سے کم ساؤت کشمیر خاص طور سے جہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آتنک کی عبارت لکھی گئی اور آتنک کی ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اس آتنک کی جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوکل ہونے کا بھلے وہ ساؤت کشمیر وہ ساؤت کشمیر کے آسپاس کے علاقے ہوں پورے طریقے سے کوشش یہی تھی کہ پولیس کی بھی سینہ کی بھی اور جوانٹ آپریشنز کی کمر جو آتنک کی یہی سے تھوڑی جائے اور وہاں سے لگ بھگ پورا صفائیہ ہوتا نظر آ رہا ہے جیسے کہ آپ نے بھی کہا مانیش نے بھی کہا کہ وہاں پر سینہ کو کہنا کی اپر ہینڈ ہے ایک تھوڑا سا بریک مجھے لینا ہے کیونکہ یہ آتنک کے خلاف آپریشن اور کہنا کہیں آتنک کے خلاف جو سینہ کا پراکرم ہے اس کے خلاف جو ہے جو جنگ کی جو ہے بہت بڑی سینہ کی جیت ہے ایک تھوڑا سا بریک میں لے رہا ہوں واپس طرح دان پر موسیقی